رانہ مشہور صاحب جس طریقے سے ان کو سزا دی گئی میں آن ایئر اس بات کو کہہ رہا ہوں یہ پتہ نہیں کانٹیمٹ کے زمرے میں آتا ہے تو رہ آتا لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوں میرا خیال تھا کہ جو فیکٹ فائنڈنگ ہوئی پاناما میں نام آنے کے بعد اس کے اوپر میوچل لیگل اسسٹنس لے کر اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیے ڈاکومنٹری ایویڈنس آنی چاہیے وہ ناشریف فیملی نے دی لیکن نیاب بھی پڑیوچ نہیں کر سکی کوئی ثبوت اس کے اوپر تو جج بشیر صاحب نے جو فیصلہ دیا میں اس پر بہت زیادہ کنونس نہیں ہوں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ میں کنونس نہیں ہوں لیکن جو چیزیں آرگومنٹ آپ لوگوں کو دیتے ہیں اس کو میں پریچ نہیں کر سکتا آن ایئر وہ میجرل یہ بڑا ایک تکلیف دیا مر ہے کہ باقی بھی تو بائیس چوبیس کلوڑ یہی کے عوام ہے نا ان کے لیے پھر کوئی ہاسپٹل نہیں ہے یہاں جہاں پہ وہ زندہ بچ سکیں ان کے ساتھ پھر بھئی ہوگا جو کراچی کی بچی وہ نشوہ کے ساتھ ہوا تھا کوئی اس کو غلط انجیکشن لائے گا تو وہ مر جائے گی ایک وہ فیملی تھی کراچی میں وہ یہ کسر ناز کے اندر وہاں پر انہوں نے وہ پیسٹی سائیڈ سپینکیوئیٹی وہ انہیل کر کے وہ بچے اس کے سارے پانچ اس میں ان کے وہ بچارے مارے گئے اس کی بہن مر گئی اس کے اندر اس کو بچایا نہیں جا سکا ٹائم لی اس کو ریاکشن نہیں دیا جا سکا ایک وہ بچی تھی جس کو گولی مار دی تو ڈاکٹر نے اس کو وہ سرٹیفیٹ دینے سے انکار کر دیا کہ دوسرے آسپیٹل لے جا سکے پھر ہم یہاں مرتے ہیں بائیس چوبیس کروڑ تو حکمران طبقہ جو ہے اس کا یہ آپ سب پر لاغو ہوتا ہے صرف نواز سریف کو کرٹیسائز نہیں کر رہا یہ پوری رولنگ الیٹ کے لیے یہ اصول الید ہے اور بائیس پروڑوں کے لیے مرنے کے لیے پھر رول الید ہے اچھا اس میں اگر میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ آپ کسی دن پنجاب کے ہسپٹلز کا میرے ساتھ وزٹ کریں ابھی تو بڑا بیڑا غر کر دی ہے انہوں نے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو فیسیلٹیز ہم نے پنجاب کی اندر دی ہیں میاں صاحب کا یہ کسی دن بھی نہیں نہ عدالت کی اندر ہے کہ ان کو باہر بھیجا جائے ہماری صرف یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر جو میڈیکل جو مطلب فیسیلٹیز ایک عام پاکستانی کو اویلبل ہیں وہ بھی میاں صاحب کو دی جائیں کیونکہ ان کو کبھی گائنی وارڈ میں رکھ کر بیسی کی جاتی تھی کبھی صرف بلڈ پریشر چیک کر کے ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا ہارٹ کے پیشنٹ کو ہسپٹل کے اندر پروپر ٹریٹمنٹ نہیں دی جاتی تھی تو ہمارا یہ تھا کہ ہمیں اور کچھ نہیں تو اتفاق ہسپٹل کے اندر یا جو شریف میڈیکل سٹی ہے وہاں سے ہمیں علاج کرانے کی اجازت دی جائے ہم نے ایک دن نہیں کہا کہ ہمیں باہر جانے دیا جائے تو یہ ہمارا جانا ہم اس پر کل بھی کھڑے تھے اور آج بھی قائم ہے